اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی ایلی ٹی وی دوستو دنیا بھر میں لاکھوں فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں اور یہ فاؤنڈیشنز دنیا بھر میں موجود غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرتی ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان میں موجود دس سب سے بڑی چیریٹی فاؤنڈیشنز کے بارے میں جن کو لوگ سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں زی ایلی ٹی وی کو اور ساتھی گھنٹی کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے نمبر ٹین سارم برنی ٹرسٹ دوستو سارم برنی ٹرسٹ ایک نون گورمنٹل اور نون پولٹیکل چیریٹی فاؤنڈیشن ہے یہ ٹرسٹ معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ہونے والی نا انصافیوں کے خلاف انہیں پروٹیکشن فراہم کرتی ہے اس کے علاوہ عورتوں کو معاشی اور سماجی حقوق حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے دوستو اس کے علاوہ سارم برنی ٹرسٹ پاکستان میں رہنے والے معذور افراد کو چھوٹے موٹے کام سکھا کر کاروبار کرنے کے قابل بناتے ہیں تاکہ یہ لوگ کسی کے محتاج نہ رہیں نمبر نائن فوجی فاؤنڈیشن دوستو فوجی فاؤنڈیشن کو نائنٹین ففٹی فور میں بنایا گیا تھا یہ فاؤنڈیشن پاکستان کے فوجی افسروں کی طرف سے چلائی جاتی ہے اور یہ ریٹائر فوجیوں اور ان کی فیملیز کو سہولیات فراہم کرتی ہے اس کا ہیڈ کوارٹر راول پنڈی میں موجود ہے فوجی فاؤنڈیشن نے اب تک 21 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کا فری علاج کیا ہے جس پر 24 بلین روپے سے بھی زیادہ خرچہ آ چکا ہے اور یہ سارا پیسہ ہمارے پاکستانیوں کی طرف سے دیا جاتا ہے نمبر 8 فاطمید فاؤنڈیشن دوستو فاطمید فاؤنڈیشن پاکستان کی آٹھویں سب سے بڑی چیارٹی فاؤنڈیشن ہے جو کہ پاکستان میں لاکھوں خون کی بیماری میں مبتلا لوگوں کی مدد کرتی ہے یہ مریضوں کے لیے سیف بلڈ فراہم کرتی ہے اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر بلڈ ارینج کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے فاطمید فاؤنڈیشن بہت سی اور بھی سوشل ایکٹیوٹیز میں کام کرتی ہے نمبر 7 احساس فاؤنڈیشن دوستو اس فاؤنڈیشن کا پورا نام ایجوکیشن ہیلتھ ہینڈ سوشل اچیومنٹ سرویسز ہے احساس ٹرسٹ لو انکم والے لوگوں کو خوراک صاف پانی صحت ہیلتھ ایجوکیشن یہ پاکستان کی ساتھویں سب سے بڑی چیارٹی فاؤنڈیشن ہے احساس ٹرسٹ نے 2010 اور 2011 میں پاکستان میں سلاب سے متاثرہ افراد کے لیے بہت بڑی تعداد میں کھانا پینہ اور رہائش فراہم کی تھی نمبر 6 احساس فاؤنڈیشن دوستو احساس فاؤنڈیشن کو 1986 میں پاکستان سوسائٹی ریجسٹریشن ایکٹ 1960 کے تحت بنایا گیا تھا یہ ایک نون پرافیٹیبل اور نون گورنمنٹل اورگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان میں جاہل معاشرتی ظلم کرنے والے لوگوں سے اویرنس فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی یہ خاص کر کے عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے تاکہ معاشرے میں عورتوں کو عزت اور حقوق مل سکیں یہ پاکستان کی چھتی بڑی فاؤنڈیشن ہے جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیڈنگ انسٹیٹیوٹ میں سے ایک ہے نمبر 5 شاہد افریدی فاؤنڈیشن دوستو یہ فاؤنڈیشن پاکستان کے مشہور کرکٹر شاہد افریدی کی طرف سے بنائی گئی تھی کرکٹ میں اپنے کامیاب کیریئر کے بعد شاہد افریدی نے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے یہ فاؤنڈیشن قائم کی اس کا سب سے بڑا مقصد پاکستان میں تعلیم کو عام کرنا اور لوگوں کو بہتر ہیلتھ فیسیلٹیز فراہم کرنا ہے یہ فاؤنڈیشن پاکستان میں ایک ہاسپیٹل اور سکول بنانے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ پاکستانیوں کو بہتر تعلیمی اور میڈیکل فیسیلٹیز دی جا سکیں نمبر 4 چھیپا ویلفیر اسوسییشن دوستو چھیپا ویلفیر پاکستان کی بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے جسے دو ہزار سات میں سر رمضان چھیپا نے بنایا تھا ان کا ہیڈ کوارڈر کراچین میں موجود ہے یہ فاؤنڈیشن ایمبولنس سرویسیز غریب لوگوں کے لیے فری کھانا کام مامدنی والے افراد کے لیے بہت کم قیمت میں فور سرویسیز پروائیڈ کرتی ہے چھیپا ویلفیر ایک شفاف انجیو ہے جو کہ غریب لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سہولیات فراہم کرتی ہے نمبر 3 شوکت خانم کینسر ہسپٹل دوستو شوکت خانم کینسر ہسپتال پاکستان کی تیسری بڑی چیریٹی اورگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان کے سابق کرکٹر اور موجودہ پرائیم منسٹر عمران خان نے 29 دسمبر 1994 میں بنائی تھی یہ ہسپٹل کینسر جیسی خطرناک بیماریوں کے خلاف پاکستان میں بڑے لیبل پر کام کر رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیشن انکالوجی سینٹر بھی ہے اس کے اندر 600 سے زیادہ بیٹ سپیسز اویلیبل ہیں نمبر 2 ٹرانسپیرنٹ ہینڈ چیریٹی ٹرسٹ دوستو ٹرانسپیرنٹ ہینڈ چیریٹی ٹرسٹ پاکستان کی دوسری سب سے بڑی چیریٹی فانڈیشن ہے یہ پاکستان کی ہیلتھ سیکٹر میں پہلی آن لائن کراؤڈ فنڈنگ ٹرسٹ ہے جو کہ ہزاروں پیشنٹ کو سرجیکل ٹریٹمنٹ فراہم کرتی ہے یہ اپنے ویب پورٹل سے کروڑوں لوگوں سے آن لائن فنڈ وصول کرتے ہیں تاکہ متاثرہ افراد کی مدد کی جا سکے آن لائن فنڈ دینے والے حضرات کی تسلی کے لیے ان کا فنڈ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ٹرانسپیرنٹ ہینڈ ٹرسٹ پیشنٹ کے بلز کو اپنے ویب پورٹل پر اپلوڈ کرتی ہے تاکہ لوگوں کے بھروسے کے ساتھ ان کا پیسہ صحیح جگہ پر استعمال کیا جا سکے دوستو ایدی فانڈیشن پاکستان کی سب سے بڑی چیریٹی فانڈیشن ہے یہ پاکستان کی سب سے بہترین نون کمرشل اور نون پولیٹیکل سوشل ویلفیر ہے جسے نائنٹین ففٹی ون میں عبدالستار ایدی نے بنایا تھا ایدی فانڈیشن چوبیس گھنٹے ایمرجنسی اسسٹنس فراہم کرتی ہے یہ ایمبولینس ہاسپیٹل اور چائلڈ کیر سرویسز فراہم کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ ایدی فانڈیشن کے آفیسز کئی دوسرے ممالک میں بھی موجود ہیں دوستو ان فانڈیشن کے علاوہ اور بہت ساری فانڈیشن پاکستان میں غریب لوگوں کی مدد کر رہی ہیں دوستو اگر آپ لوگ بھی اس رمضان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زکاة اور اتیاد زیادہ سے زیادہ دے تاکہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہوں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل زیالی ٹی وی پر نئے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھی گھنٹی کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں زشان علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ